السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرامی جمعیت علماء کے وکیل اور مولانا کلیم صدیقی حفظہ اللہ کے وکیل ابو بکر صباق نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے یہ ناظرین اکرامی انہوں نے خوشخبری جو سنائی ہے وہ سنیں آپ بھی سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں اور بہترین خوشخبری ہے کہ بہت کئی علماء کی رہائی ہوئی ہے یہ خوشخبری سنا رہے ہیں ابو بکر صباق جو مولانا کلیم صدیقی حفظہ اللہ کے وکیل بھی ہیں آئیے سنتے ہیں انہی کے زبانے کے کیا ہے وہ خوشخبری اور کیا ہوا معاملہ آئیے سنتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوسروں تک شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سامین کے لئے آج بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آج سے تقریباً تین سال پہلے مرکزی حکومت کے اشارے پر این آئیے نے ایک مقدمہ درش کیا تھا جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ پلول میوات میں اٹاور گاؤں میں واقع خلفائے راشدین مسجد جو کی زیر تعمیر تھی اس کو دہشتگردی کا اڈہ بتاتے ہوئے اور اس میں آئیے سائی اور دہشتگرد تنظیموں کی فنڈنگ کا الزام لگایا گیا تھا جس میں مولانا سلمان صاحب عارف صاحب اور کئی لوگوں کو این آئیے نے گفتار کر لیا تھا اس معاملے کی انکوائری کرنے کے لیے دیلی مینایٹی کمیشن کے چیئرمنڈ ڈاکٹر زفر اسلام خان صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں ناچیز بھی ممبر تھا اور اس کمیٹی میں ہم نے انکوائری کرنے کے بعد یہ ریپورٹ آج سے تقریباً تین سال پہلے یہ پیش کی تھی کہ جو بھی الزامات ہیں وہ تمام الزامات ثبوتوں کے ساتھ ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ تارے الزامات غلط ہیں اور کسی بھی طرح کی اس میں کوئی دہشتگردی گردانہ ایکٹیوٹیز یا سرگرمیاں نہیں تھیں اور جو بھی پیسے تھے وہاں کے لوکل لوگوں کے کیف کا مالی تاؤن تھا آج تقریباً تین سال کے بعد اس میں بے قصور بے گناہ مسلم نوجوانوں کو اور علماء اکرام کو تبلیغی جماعت کے ذمہ داران کو جو الزام لگا کے جیل میں بند کر دیا گیا تھا الحمدللہ ڈیلی کی این آئیے اسپیشل کورٹ نے آج ان تمام لوگوں کو ڈسچارج کرتے ہوئے ہماری وہ ساری فائنڈنگز کو سچ ثابت کیا کہ ان تمام لوگوں کو بے قصور بھسائے گیا تھا بے شک انصاف ملنے میں دیر ہے تاخیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ سچ کو ہمیشہ سچ ثابت کرنے میں مدد کرتے ہیں انشاءاللہ تمام بے گناہ جو غلط الزامات میں بھسائے گئے ہیں وہ اسی طرح سے ایک کے بعد ایک دیگرے باعزت بری ہوتے جائیں گے ڈسچارج ہوتے جائیں گے اور سچ کی جیت ہوتی جائے گی بہت بہت شکریہ